ہیلو ایوریون میرا نام جاوید اقبال ہے کشمی ڈیوزن سے ہوں میں اور پہلے رہبرکیل ٹیچر تھا بٹ اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں یہ جاب نہ کروں کیونکہ انجسٹس کی ایک حد ہوتی ہے دیکھیں شاید میں جاب میں رہ کے گورنمنٹ کو یہ احساس نہیں دلا سکتا تھا کہ آپ لوگ بہت زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں پہ جو یوت ہے تین ہزار جو لڑکے آپ لوگوں نے لگائے رہبرکیل ٹیچر کے اندر کوئی بیکڈور انٹری نہیں ہے پی ایس ڈی کافی سارے لوگوں نے پی ایس ڈی کیے ہوئے اور جو ایٹی پرسن لوگ ہیں وہ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں پروفیشنل ڈگری ہے کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیکڈور انٹریز ہیں ہاں اگر آپ ویریفکیشن کیجئے اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے اس میں تو آپ اسی ایک کو پوائنٹ آٹ کیجئے آپ پورے تین ہزار لوگوں کو آپ سفر کرا رہے ہو چار ہزار روپے دے رہے ہو یہ تو اگینسٹ لیبر لوگ کے اگینسٹ بھی ہے یہاں پہ مزدور کو بھی پانچ سو روپے منموم مل جاتا ہے کشمیر میں اور آپ ایک ٹیچر کو سو روپے ایک سو دس روپے دن میں دے دیتے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو ایک احساس تب ہوتا جب آپ کی کوئی بچہ ہوتا ہے اس میں جتنے بھی لوگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے ویل سیٹلڈ ہیں اور باہر ہیں یہاں کے جو یوت کی جو پرابلم ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے یہاں پہ لزی صاحب ہو یا کوئی بھی آیا ہے یہاں پہ بس تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں آج ہوگا کل ہوگا پرسوں ہوگا جسٹس کب ملے گا پھر ان کو رہبرکیل ٹیچرز کو مجھے بڑا ایک پین سا فیل ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یار ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جن تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے آج تین سال ہو گئے تین سال سے ہم رو رہے ہیں سڑکوں پہ رو رہے ہیں کہ ہاں سڑکوں پہ آ جائیں گے تب آپ انٹی نیشنلز ہمیں بولو گے اور یہ ویڈیو کی اوپر میں آپ کو بولوں گا مجھے پتا ہے تب بھی آپ لوگ مجھے انٹی نیشنلی بولو گے یار اپنے لوگوں کی بات کرنا کوئی انٹی نیشنل ہوتا ہے گیا اور اپنے حق کی بات کرنا کوئی انٹی نیشنل ہوتا ہے گیا آپ کو لگ رہا ہے پی ایس ڈی ہولڈرز بیکڈور انٹریز ہیں آپ کے کمیٹی میں اتنے سارے پی ایس ڈی ہولڈرز نہیں ہوں گے جتنے رہبری کھیل میں ہیں آپ ان کو چارزار روپے دے رہے ہو کہاں کا انصاف ہے ایل جی صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سپورٹس کا آپ کلچر آپ کر رہے ہیں جو یہاں پہ ابھی تک تین سال میں کلچر آپ ہوا ہے نا سپورٹس کا وہ رہبری کھیل ٹیچرز کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اچھے سے فاروق خان صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہوگا آپ یہاں پہ جوبز نکالنے کی بات کر رہے ہو پہلے ان کو تو ایڈجس کر لیجے جن کو آپ نے لگایا ہوا ہے بی جے پی اور پی ڈی پی کی گارمنٹ نے اپوائنٹمنٹس دیئے یا تو آپ آن کیمبرہ بتا دیجے کہ اس گارمنٹ نے گپلا کیا ہوا ہے آپ ہمیں بس ڈاکمنٹس پہ آپ ترسا رہے ہو آج کل پرسوں ایک ہی جو ایسارو ٹوزیرو ٹو اور رہبری کھیل کے لیے ایک دن میں کمیٹی بیٹی تھی ایک ہی دن کمیٹی بیٹی تھی اور ایک ہی دن ریزلٹ آنا تھا ایسارو ٹوزیرو ٹو تو کر لیا آپ نے بٹ رہبری کھیل کا نہیں کیا کیونکہ رہبری کھیل آپ کو لگ رہا ہے کہ آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے بڑا پین سا فیل ہوتا ہے فاروقان صاحب اگر آپ سچ میں کلچر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس چیز کا سپورٹس کا یہاں پہ تو آپ رہبری کھیل ٹیچر اس کو پوائنٹ کر لیجے ان کو پرمنٹ کر لیجے ان کا حق بنتا ہے یہ ویکنسیز پہ کام کر رہے ہیں چار زار روپے پہ آپ کو یہ نومل ٹیچر سے زیادہ کام کر رہے ہیں کہ اگر میرے ایک بولنے سے رہبری کھیل ٹیچر جو باقی تین ہزار بچے ہوئے ہیں اگر ان کی فیملی کو فائدہ ملتا ہے تو میں اس کے لیے اپنے سیکریفائش دینے کے لیے تیار ہوں میں جوب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بٹ ایٹ لیسٹ آپ بھی تھوڑا سا سوچئے یہ آپ کے بچے ہیں کشمیر کا یوت ہے یہ آپ ان کو ایسے رگڑا رہے ہو یار پلیز آپ تھوڑا سا سوچ کے ایک بار آرام سے آپ جب گھر جائیں گے آپ آرام سے سوچے کہ یہ تین ہزار جو یوت ہے کیسے فیملی چلاتے ہوں گے یہ میڈیسن کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی فیملیز کا ان کے فیملیز ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو مہربانی کر کے سر آپ ایک بار ان کا سن کے اور آپ پلیز یہ جو ایشو ہے as soon as possible solve کر لیجے کوئی backdoor آپ او سرٹ Crazy کوئی جو یعی میڈیそی پر آپ shape best آپ پلیزیان ہو؟ آپ کا پروым موگی کی گفتار ہے آپ کا پروی موگی رای کی داعیں گے